خداون کی پاکلام میں سے ایک اہم شخصیت پر اس وقت میں غور کریں گے جو کہ ابراہام ہے ابراہام کو تین بڑے مذہب میں مسیحت، یہودیت اور مذہب اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے ابراہام تارہ کے تین بیٹوں میں سے ایک تھا جو جنوبی مسو پتامیہ میں اور کے مقام پر پیدا ہوا اور بعد ازاں ملک کے شمالی حیثہ حران میں رہنے لگا خدا نے ابراہام کو حکم دیا کہ وہ اپنے رشتے داروں اور ابائی وطن کو چھوڑ دے کیونکہ وہ اسے نئے ملک میں لے جا کر ایک بڑی قوم بنائے گا چنانچہ وہ خدا کی آواز پر لبیک کہ کر ملک کے کنان کو چل پڑا خدا نے اس کے ساتھ ایک اہد باندھا اور اس اہد کے نشان کے طور پر خطنہ کا حکم دیا خدا نے ابراہام سے وعدہ کیا کہ وہ اس ملک کو جس میں وہ اب چل پھر رہا ہے اسے اور اس کی اولاد کو دے گا اور اس بات کے ثبوت کے طور پر خدا نے اس کا نام ابراہام سے بدل کر ابراہام رکھ دیا ابراہام کی کل عمر ایک سو پچتر برس تھی ابراہام کا پہلا نام ابراہام ہے جس کا مطلب باپ ہے اور اس کا نیا نام ابراہام رکھا گیا جس کا مطلب قوموں کا باپ ہے ابراہام کی بیویوں میں سارا، حاجرہ اور کتورہ شامل ہیں اور ابراہام کا ذکر بائبل مقدس کے اندر تین سو تیرہ مرتبہ آیا ہے ابراہام کی اولاد اسماعیل اور اسحاق اور اسی طرح کتورہ کے چھے بچے ہیں اس کی بائبلی صفت یہ ہے کہ ابراہام خدا کا دوست اور ایمانداروں کا باپ تھا ابراہام کا کردار سب سے پہلی بات خدا کا دوست عالم اسلام میں ابراہام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے جس کا مطلب خدا کا اللہ کا دوست اور بائبل مقدس میں خدا کا دوست لکھا گیا ہے جس کا تذکرہ تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کے بیسویں باپ کی آٹھویں آیت اور اسی طرح مقدس یعقوب کے خط کے دوسرے باپ کی چوبیسویں آیت میں ملتا ہے جب خداوند خدا نے صدوم اور امورہ کو آگ اور گندر سے تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو اس نے ابراہام کو بھی اگاہ کیا کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے اور خداوند خدا نے کہا جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہام سے پوشیدہ رکھوں یاد رکھیں کہ پدائش کی کتاب کے اٹھارویں باب میں خدا اور ابراہام کا مقالمہ ابراہام کی خدا سے بات کرنے میں جرت مندی اور پچاس کی بجائے دس راستبازوں کے بدلے صدوم اور امورہ کو چھوڑ دینے پر اسرار کی بنیاد دوستی ہی تھی ابراہام کے کردار کے اندر مہمان نوازی بھی ایک اہم انصر ہے ابراہام ایک مہمان نواز شخص تھا جب اس نے آدمیوں کے روپ میں تین فرشتوں کو آتے دیکھا تو نینیانوے برس کی عمر میں بھڑاپے کے باوجون خیمہ کے دروازے سے ان کو ملنے کے لیے دوڑا اور ان کی عزت افضائی کے لیے زمین تک جھکا وہ خدمت گزار پرجوش اور اپنے مہمانوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلانے کا خواہش مند تھا ابراہام کا یہ طرز عمل دوسروں کے لیے ایک مثال بن گیا جس کی بنا پر نئے اہدنامہ میں اہل ایمان کو نصیت کی گئی ہے کہ مسافر پروری سے غافل نہ رہو کیونکہ اس کی وجہ سے بعض نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمانداری کی یاد رکھیں کہ خداونیس مسیح اپنی آمد سانی میں تخت عدالت پر بیٹھ کر بائیں طرف والوں سے مہمان نوازی کے متعلق یہی شکوا کرتے ہوئے کہیں گے کہ آئے ملاؤنوں میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں نہ اتارا ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی ابراہم کے کردار میں فرما برداری اہم ترین جز ہے ابراہم سے جب اپنے رشتے داروں کو چھوڑنے اور ابائی وطن سے نکل جانے کیلئے کہا گیا تو وہ نہ جانتے ہوئے بھی کہ کہاں جاتا ہے گھر سے نکل پڑا اور جب خداون خدا نے اسے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کیلئے کہا تو بھی اس نے کوئی عذر پیش نہ کیا وہ کہہ سکتا تھا آئے خداون یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے میں اسے قربان نہیں کر سکتا اس کے لئے یہ سوچنا بھی ممکن نہ تھا کہ اس سے پہلے خدا نے کبھی انسان کی قربانی کا تقاضی نہیں کیا ہے مگر ان تمام خدشات کے باوجود اس نے خدا کی باتوں پر پورا عمل کیا اور یہی فرمبرداری اس کے لئے برکت کا باعث بن گئی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداون خدا نے اس سے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے درتا ہے اس لئے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریگ نہ کیا اور خداون کے فرشتے نے اسمان سے دوبارہ ابراہم کو پکارا اور کہا خداون فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کی ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریگ نہ رکھا اس لئے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے اسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانت کر دوں گا اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تو نے میری بات مانی ابراہم کے کردار میں ایک خوبصورت بات یہ بھی موجود ہے کہ وہ ایمانداروں کا باپ ہے مقدس پالوس رسول گلتیوں کی کلیسیہ کو لکھے گئے خط اس کے تیسرے باپ کی ساتھویں آیت میں یہ بیان کرتے ہیں اور جو ایمان والے ہیں وہی ابراہم کے فرزند ہیں خطنہ سے پہلے ابراہم راستباز ٹھہرایا گیا اس لیے وہ ان سب کا باپ ہے جو باوجود نامختون ہونے کی ایمان لاتے ہیں کہ وہ ایمان میں ابراہم کی تقلید کرتے ہیں وہ پیدائش کے اعتبار سے تو فرزند نہیں بلکہ اس کے ایمان کے نمونہ کی پیروی کرتے ہوئے ابراہم کے فرزند اور حقیقی اسرائیل یعنی ایماندار بنتے ہیں پولوس رسول اس بات پر زور دیتا ہے کہ جسمانی خطہ کو کوئی اہمیت بھی جتنے مسیح یسو پر ایمان لاتے ہیں وہ سب خدا کی حضور حقیقی اسرائیلی یعنی ایماندار ہیں ابراہم سادہ مزاج تھا اگرچہ ابراہم ایک امیر شخص تھا تو بھی اس نے نہایت سادہ مزاجی سے خیموں میں مسافرانہ طور پر بودوباش رکھی لوت ابراہم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے دولت مند بن گیا اور اس نے صدوم کے اندر پختہ گھر میں رہائش اختیار کی لیکن خدا کا عظیم بندہ ابراہم اس پائدار شہر کا امیدوار تھا جس کا ممار اور بنانے والا خدا ہے ایسے لوگوں نے وعدہ کی ہوئی چیزیں تو نہ پائیں بلکہ دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم تو زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں اس لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں چنانچہ ان کے لیے ایک شہر تیار کیا ابراہم کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ ایمانداروں کا باپ ہے اور یہ کہ اس نے خداوند کی فرما برداری میں اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کیا موسیقی 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 موسیقی